جیسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کو پیغام مل چکا ہوا ہے فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ ان کو معافی نہیں ملنی کہ اگر وہ استفادے کے چلے گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کچھ کر کے گئے ہیں جو جرائم کر کے گئے ہیں جو غلط کاریاں کر کے گئے ہیں ان کو اس کی معافی مل گئی تو نہیں ملے گی ان کو مقدمہ فیس کرنا پڑے گا ان کو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی یا پھر سزا بھوکتنی پڑے گی سزا جو بھی ہو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں سفارشات کرنی ہوگی یا بھارہ وہ تو ب انتخابات کی بات اور ایک اور معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے انتخابات کا انٹرہ پارٹی انتخابات کا تحریک انصاف انٹرہ پارٹی انتخابات کی طرف جا رہی ہے اچھا 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 پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹویٹر بڑا سلو بلکل گو سلو پہ جا رہا ہے یعنی میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئیسیز میں پڑا ہوا ہے جب دل کرتا ہے اکسیجن ٹویٹر کو دے دی جاتی ہے پی ٹی ا کی طرف سے یا جو بھی متعلقائدہ رہے ہیں اور جب دل کرتا ہے اس کو ہوا ٹائٹ کر دی جاتی ہے گرہ لگا دی جاتی ہے اکسیجن نہ آئے اور پھر بند اچھا اب اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیاسی انتشار جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس طرح سے سیاسی انتشار بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ازار رائے کی آزادی کو دبا کر یا اس طرح کے جو ٹولز ہیں ان کو بند کر کے اس طرح کی ایپس کو آپ کچھ حاصل نہیں نہیں کر سکتے سوائے بدنامی کے کہ ملک کی بدنامی ہوگی دنیا بھر میں لیکن دوسری طرف جو چیزیں چل رہی ہیں جو نظر آ رہی ہے وہ بری خطرناک ہے کل میں نہیں نظر پڑی تھی آگی نظر پڑی کہ ایک خبر ہے اور وہ خبر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے متعلق قرآن کے ترجمہ کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسس صاحب کا اچھا اب اس کو لے کر ایک چیف جسس کے خلاف ایک خطرناک قسم کی مہم شروع کی گئی ہے وہ جو ہیش ٹیگ لگا کر جو چیزیں کی جا رہی ہیں میں وہ ذکر نہیں کر سکتا اس کا دوسری طرف وہ جو اپنا سرکاری حکام یا پورا سسٹم آرمی چیف کے خلاف تو بڑے عرصے سے چیزیں چل رہی تھی اس سے پہلے جب اپنا سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے بلے کا نشان جو ہے واپس لینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا برقرار رکھا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے جو ٹرولز تھے یا تحریک انصاف کا جو ٹویٹر برگیڈ تھا سوشل میڈیا برگی تھا انہوں نے ادھم بچا دیا تھا چیف جسس صاحب ان کے اہل خانہ اور یہاں تک کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ایک کئی مواقعوں پر کئی مواقعوں پر انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلایا تصویریں شیئر کی چیف الیکشن کمیشنر کی ان کے اہل خانہ کی پھر کچھ حساس اداروں کے افسران کی تصویریں تک شیئر کی گئی تو اس پر مختلف اوقات پر تحقیقات ہوتی رہی لوگ کہا جاتا رہا ایف آئی اے کی جانب سے جو سائبر کرائم کا ونگ ایف آئی اے کی ان کی جانب سے کہ جی ہم نے لوگ تو پتہ کر لیا نیٹورک کس کا استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ کام تھمنے کو نہیں آ رہا اور اب ایسا پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے کہ تیف جسس صاحب جو ہے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے میں بالکل بھی سکرین چھوٹ شیئر نہیں کر رہا میں بالکل بھی ان لوگوں کا نام نہیں لے رہا جو یہ کر رہے ہیں کچھ صحافتی لبا دے میں کچھ پولٹیکل ورکر بن کر یہ کر رہے ہیں لیکن بڑا ایک گھناؤنا قسم کا ایک کھیل ہے جو یہ کھیل آ جا رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ اگر مذہبی بنیاد پر کسی کے اوپر الزام لگائیں گے کسی کو نٹی کریں گے کسی کے ساتھ اور پھر اس کو ایک پراپر ہوا بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ اور ان کے اہل خانہ تو خطرے میں ہوں گے اور اگر وہ چیف جسٹس ہوں تو ظاہر ہے بس میں وہ جو معاملہ ہوا ہے جو ایک سپریم کون کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پر طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اس کا اجلاس جو ہے بلایا جا رہا ہے پانچ مارس کو اور اس فیصلے کو دیکھا جائے گا کہ وہ فیصلہ کس طرح کا ہے کیا ہے کہ یہ اسلامی یا جو عقائد ہیں ہمارے کہ وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوتے تو اسلامی نظریاتی کاؤنسل اس کا جائزہ لے لیکن اس سے پہلے ایک کجیب و غریب قسم کا ایک توفان کھڑا کیا گیا اور وہ توفان جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ ایک خاص پولٹیکل پارٹی ہے تحریک انتظام اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے اب جو پہلے تحقیقات ہوئی تھی جو بلے کے نشان والا معاملہ تھا اس میں بھی ایف آئی اے نے اور دیگر جو کمیٹیز تھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ کون کون ملاوث ہیں انہوں نے واضح اشارے کر دیئے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو سو چیف جسس صاحب کی خلاف جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے یا جو دیگر سرکاری حقام کے خلاف چاہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوں چاہے وہ اپنا آروز ہوں چاہے ڈی آروز ہوں چاہے جو بھی ان کے خلاف جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک جی ایٹی بنا دی گئی ہے اس میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی اور پی ٹی اے اور دیگر حقام دیگر متعلق قائداروں کے حقام اس میں شامل ہو گئے اب یہ ایک چی سامنے لائی ہے یعنی فیبریکیٹ کیا جانا بساتے خود یعنی میں میرے کے ساتھ جو سمجھتا ہے کہ الیکشن فیر نہیں ہوا انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چیزیں غلط کی گئی ہیں لیکن اب اس میں یہ اس کو جب اس کے لیے چھوٹے جھوٹی چیزیں یا جالی چیزیں جب سامنے لائی جاتی ہیں دو نوبر قسم کے فوٹو شاپ فارم پیتہالیس جب سامنے لائی جاتے ہیں تو پھر ہم بھی کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان اس طرح مت کرو بھائی آپ کا کیس جنون ہے آپ اپنے کیس کو جنون طریقے سے لڑو عادت پڑی ہوئی ہے شاید پروپگنڈا کرنے کی جھوٹ پھیلانے کی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اپنا کیس اپنا مقدمہ خراب کر دیتے ہیں اب انٹرا پارٹی الیکشن کا میں ذکر کر رہا ہوں اب انٹرا پارٹی انتخابات 2017 سے عدالت کے الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ آپ پی ٹی ایل انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں اور انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کا انجام سب کو پتا تھا کہ نشان چھن جاتا ہے سب کو پتا تھا لیکن اس طرف توجہ نہیں دی اور جب عدالت نے کہا اپنے الیکشن کمیشن نے کاروائی کی تو چیف الیکشن کمیشن اور ان کے اہلے خانہ کے خلاف ہاتھ دو کر پیچھے پڑ گئے اور جب سپریم کورڈ نے چیف الیکشن کمیشن کا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تو چیف جسس اور ان کے ساتھی جج ساہبان کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کا طوفہ نے بتمیزی برپا کر دیا گیا تو اب انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی ای کرنے جا رہی ہے پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کروائیں گے اور تیاریاں شروع کر دی گئیں انٹرا پارٹی انتخابات کی تو پی ٹی ای جو ہے یا پی ٹی ای کے لوگ وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہ گیا بہت بڑا نقصان اٹھایا تیرے کے انصاف بلہ چھن گیا ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک پی ٹی ای کے نشان پر پی ٹی ای کے حمایت سے جیت کر آنے والے جو آزاد ارکان ہیں وہ سارے کے سارے سنی اتحاد کا حصل میں نہیں گئے اور پنجاب سے ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے جو سنی اتحاد کا حصل میں نہیں جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے وہ اپنی انڈیپنڈنٹ پوزیشن بور قرار رکھیں گے مسلمی اقنون میں جائیں گے آئی پی پی میں جائیں گے کدھر جائیں گے مسلمی اقنون والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو ٹو سرڈ بنا چکے اپنی مجارٹی پنجاب میں تو پھر وہ مسلمی اقنون میں جا رہے ہوں گے تو اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا پی ٹی آئی نے اب مرکز میں بھی مکمل ابھی قومی سمبلی کے بھی تمام ارکان ابھی جو خبر ہے اس کے مطابق شاید تمام ارکان نہیں شامل ہوئے سنی اتحاد کا حصل میں انہوں نے اپنے بیان الفی جمعوں نہیں کروائے کے پی کے میں بھی چند ارکان رہتے ہیں اسی طرح سندھ والوں کا بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ سب نے جمعوں کروالی ہے نہیں کروائے جب یہ مکمل ہو جائے گا باز آفتہ آناؤنس کرے گا کہ کتنے ارکان جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے آزاد حیثیت میں جیت کر آنے والے پی ٹی آئی کے حمایات آفتہ میں سے کتنے ارکان ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے اپنا سنی اطاعت کاؤنسل کو تو تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ خدشہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بانی ان آرڈرز کے اوپر شاید عمل نہ کریں تو ایک بڑا دھچکہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے انٹراپارٹ انتخابات پھر کرواتے رہے اس کا فائدہ اب ان حالات میں تو بہرحال ان کو نہیں ہونے چاہ رہا اب چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے انتخابات کروائے جنہوں نے کہا کہ انتخابات پتھر پر لکیر ہیں بڑی بڑی قوتیں چاہتی تھی کہ انتخابات نہ ہوں پی ٹی آئی نے ان کے اس فیصلے کو سراہا اور ان کے خلاف جب میرٹ پر فیصلہ آیا اس کے خلاف ہونی ہے ایک جج صاحب تھے مزہار علی اکبر نکوی صاحب اچھا وہ کئی سے جج نہیں تھے ٹرکا والی سرکار یعنی دو نمبریوں کے انتہا اب تو وہ بندے بھی آ گئے جن سے انہوں نے پلوٹ خرید کر اور حیرہ پھیری کی تھی وہ بھی سامنے آ گئے ہوئے ان کے اوپر جب ریفرنس آیا تھا عمرتہ بندیال کے زمانے میں ہمارے دوست بیاں داؤد نے ریفرنس ظاہر کیا تھا اس کے بعد پھر مختلف بار کاؤنسلز بھی آ گئی تھی بار اسسیشنز بھی تو بیاں داؤد صاحب کے ریفرنس کو عمرتہ بندیال صاحب نے یوں آلتی پالتی مار کے گوڑے کے نیچے رکھ دیا تھا کہ میں نے نہیں اس پر عمل کرواؤں گا میں اس پر کاروائی نہیں کرواؤں گا ریفرنس پر پڑھا رہا یا تو اپنی سرراہی میں سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل بلا کے ریفرنس پر کاروائی کر کے ریفرنس ختم کر دیتے اڑا دیتے فیور دے دیتے جس طرح گوڑ ٹو سی ایو کہہ کے عمران خان کو فیور دیتے رہے یا تو وہ کرتے یا پھر اپنا جو ہے اس ریفرنس کا کوئی اس کے خلاف کوئی سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا لیتے یعنی جیوڈیشنل کاؤنسل سے نہیں اپنے پاس کوئی پیٹیشنل لگوا کے کروا لیتے وہ چھوڑ کر چلے گئے اس کو چیف جسٹس صاحب جب بنے اپنا قاضی فائصہ صاحب جب بنے چیف جسٹس انہوں نے مدعہ اٹھا لیا انہوں نے معاملہ اٹھا لیا کہ یہ تو کیوں پڑا ہوا ہے بھائی اب اس کو انہوں نے چیلنج کیا کہ جی نہیں سنا جا سکتا جسٹس مزار لیکمانکوی نے ریٹائر جسٹس یا مصطفی جسٹس سپریم کورنوے درخواستوں پر درخواستیں دیتے رہے پھر ان کو جو سوال بھیجا جاتا تھا نوٹس بھیجے جاتے تھے ان نوٹسز کے وہ جواب نہیں دیتے تھے دیتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے کہ جناب یہ تو فلان فلان جج صاحب تو یہ تو میرے خلاف بائزد ہیں یہ تو جانبدار ہیں یہ کیسے بیٹھ سکتے بہرحال جب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دال نہیں گل نہیں اب ریفرنس تو چلے گا ہی چلے گا تو جا کے انہوں نے ریزائن کر دیا استفادے دیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے جسس اجازال احسن صاحب جو دس ماہ کے بعد اب تو خیر شاید دو ماہ کے بعد جنہوں نے چیف جسس بننا تھا وہ بھی چلے گئے پیچھے پیچھے لیکن ان کی بچت اس طرح ہو گئی کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں تھا یا ریفرنس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی وہ بھی چلے گئے ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو لیکن بہرحال انہوں نے جو اپنا سپریم کورڈ میں گیا معاملہ اور معاملہ یہ گیا کہ جی کیا جو چیف جس ریٹائر اور جنج جوب استفادے کے چلا جائے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی حکومت نے درخواست نہیں کی جی کاروائی کرنی چاہیے اس پر سپریم کورڈ کے پانچ رکنی بینچ نے آج فیصلہ سنایا ہے تمام معاملین اور مقلا کی اپنا کیا ہوتا ہے دلائل کے بعد اور فیصلہ یہ سنایا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جب ریفرنس پر کاروائی ہو گئی جب نوٹسز ہو گئے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیج کہہ کہ جی میں کیونکہ چلا گیا ہوں تو معافی کوئی معافی نہیں ہے آئیں حساب کتاب دیں بتائیں کہ جناب آپ کو آپ کے اوپر جو الزامات ہیں یہ جو آپ کی آڈیو لیگز ہیں یہ جو آپ کے متعلق انکشافات ہیں محمد خان بھٹی کے ان کا آپ جواب دیں اور پراپرٹیز آپ نے اتنی خریدی ہیں تو منی ٹویل دیں اتنی بینگی پراپرٹیز سستے داموں آپ کیسے خرید سکتے تھے ایک متنازہ پراپرٹی تھی وہ آپ کیسے خرید سکتے تھے ساری چیزیں تو ان کا جواب دیں اب وہ فیصلہ سپریم کورٹ کہا کہ جی نہیں مقدمہ تو چلے گا بھائی سپریم جنیشل کاؤنسل کو اجازت دے دی کہ جی مقدمہ چلائیں ریٹائرمنٹ یا استفاد دینا یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ جی آپ اگر آپ کے خلاف ریفرنس آگیا اور آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر آگئی تو آپ کو معاف کر دیا جائے یا آپ نے بچنے کے لیے ریزائن کر دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال ایک تو یہ اور دوسرا وہ ایک صاحب گئے تھے دوڑے دوڑے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرتے ہیں اور خود جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں ریٹائر تو خیر اب سپریم کورٹ کے لیے اس کو برگیڈیر بھی نہ کہیں کیونکہ ان کا کورٹ مارشل ہوا ہوا ہے تو سابق برگیڈیر علی خان صاحب انہوں نے ان کو طلب کیا گیا تھا پچھلی سماعت پر تو وہ نہیں تھے تو چیز جیسے صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بتایا گیا تھی عدالت کو کہ انہوں نے تو تیرا فروری کو ہی اپنی پیٹیشن واپس لینے کے لیے درخواست کی تھی تو چیز جیسے صاحب نے کہا نہیں نہ کہا کہ نہ اب اس طرح نہیں ہوگا درخواست آپ کے لیے دی ہے نا پیٹیشن تو آپ فالو کرو بھائی اگر جھوڑ بولا ہے تو قائم رہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور الیکشن کلتا ہم ہونے چاہیے تو بھر ہمیں ثابت کریں کہ ٹھیک ہے کہ مو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس پر آج ہمارے دوست چوکت بسرا صاحب آج کی جب سماعت تھی تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں علی خان کا وکیل بننا چاہتا ہوں تو چیز جیسے نے کہا کہ جی آپ انہوں نے کہا کہ جی میں ہائی کورٹ کا وکیل انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں نا آپ کیسے تعلق نہیں انہوں نے کہا نہیں میں وکیل ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں چیز جیسے نے کہا کہا کہ بہے جا ورنہ لائسنس کینسل کر دے آنگے تو بیٹھ گئے ہمارے دوست چوکت بسرا صاحب تو علی خان صاحب کے لئے بتایا گیا کہ وہ تو ملک سے باہر چلے گئے اور انہوں نے ای میل کی ہے اور ای میل کر کے انہوں نے بتا دیا کہ میں ملک سے باہر ہوں اس لئے میں حاضر نہیں ہو سکتا اور میری درخواست جو ہے وہ واپس لی جائے سپریم کورٹ نے وقت ضائع کرنے پر فضول کسی پیٹیشن دائر کرنے پر جو علی صاحب ہیں برگیریر علی ریٹائر دیا سابق برگیریر یا جو بھی نام دے دے یا کورٹ مارچل ان کے اوپر پانچ لاکھ کا جنوانہ کر دیا تاکہ آئندہ کو یہ سیر کرنا کرے ایسے بڑے بڑے کمیوں کی طرح پھوٹ کے آتے ہیں نکل پڑتے ہیں چانک اچانک جیسے جو الیکشن کا لہتم قرار دلوانے کے لیے سردارتی نظام لگوانے کے لیے پارلیمنٹ کو ختم کروانے کے لیے بطب ترہ ترہا کی چیزیں خواہشات لے کر آتے ہیں تو بڑا اچھا اقدام ہے چیف جسس صاحب کا لیکن جو چیف جسس صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو حکومت سنجیدگی سے لے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو روکے کسی طرح کیونکہ وہ بڑا ختمناک قسم کا کھیل ہے اگر وہ اس کو روکا نہ گیا تو اب تک یہ اتنا ہے اللہ حافظ